اسلام علیکم ویلکم سٹوڈنٹس ٹو ما یوٹیوب چینل انلائن فیزیکس وید خامد سعود اچھا سٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ ہے اچھا اس سے پریویس جو لیکچر ہمارا ہوا تھا وہ فیزیکل کوانٹیٹیز اور ان فیزیکل کوانٹیٹیز میں ہمارے پاس بیس کوانٹیٹیز تھے اور اس کے لئے بیراد کوانٹیٹیز تھے آج ہم ان کوانٹیٹیز کی یونٹ کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ ہے کیا تو اس سے پہلے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یونٹ کیا ہے پھر اس کے بعد سسٹم آف یونٹ پہ بات کرنگے کہ سسٹم آف یونٹ کیا ہے پھر انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ کی طرف آئیں گے تو آئے دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس پہلے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر ایک ورڈ ہے ہمارے پاس یونٹ ہے تو یونٹ بسکل اگر آپ اس کو ڈیفائن کرے تو یونٹ ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں ہمارے پاس یوں ہوتا ہے کہ وہ سٹینڈر وہ سٹینڈر The Standard With Which Physical Quantities Are Compared جیسے ہم کیا کرتے ہیں Physical Quantities کو ہم کیا کرتے ہیں dernier کمپیر کرتے ہیں means کہ یہاں پر The Standard With Which Compaired ہم کیا کرتے ہیں Physical Quantities کو کمپیر کرتے ہیں تو Physical Quantities ایسے پہلے بھی ہم نے discuss کیا تھے کہ Physical Quantities ہے کیا تو ہم unit کو釐 muchís کرتے ہیں the standard with which physical quantities are compared جیسے ہم physical quantities کو ہم کیا کرتے کمپیار کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے پاس physical quantities بہت سارے ہم نے discuss کیتے ہیں اسے previous لیکچر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جیس طرح ہمارے پاس length ہے اسی طرح ہمارے پاس time ہے اسی طرح ہمارے پاس speed ہے اسی طرح ہمارے پاس velocity ہے ever acceleration ہے torque ہے different type کی physical quantities ہم نے مختلف قسم کی فیزیکل قوانٹیٹیز کو ہم نے ڈسکس کیتے ہیں اور ان فیزیکل قوانٹیٹیز کیلئے کچھ میار ہوتا ہے اور اس میار کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ان فیزیکل قوانٹیٹیز کو کمپیر کر کے ہم ان کی میرمنٹ کر سکتے ہیں اور اس میار کو اس سٹینڈر کو ہم کیا کہتے ہیں اس سٹینڈر کو ہم یونٹ کہتے ہیں جیس طرح ہمارے پاس لینٹ ہے اب دیکھیں لینٹ ہم کس میں میار کرتے ہیں لیند ہم میار کرتے ہیں میٹر میں ہمارے پاس کیا ہے میٹر میں تو ہم یہاں پر میٹر لگتے ہیں میٹر اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس یونٹس ہمارے پاس سنٹی میٹر ہے میلی میٹر ہے کلو میٹر ہے مایکرو میٹر ہے تو ڈیفرنٹ یونٹس میں آپ اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو سٹنڈرڈ یونٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا میٹر ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ نے ایک ڈیسٹنس کو میار کرنے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ ڈیسٹنس ہمارے پاس کتنا ہے let's suppose 200 میٹر ہے تو اب دیکھیں اس میٹر سے ہمیں ہم اندازہ رگا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیا یہ ہمارے پاس فاصلہ ڈیسٹنس کو شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سٹینڈرڈ کی وجہ سے اس سٹینڈرڈ کو اس فیزیکل کوانٹیٹیز کو ہم نے ایک سٹینڈرڈ ایک سٹینڈرڈ ایک میار رکھا اور اسی میار کے ساتھ ہم اس فیزیکل کوانٹیٹیز کو ہم کیا کرتے ہیں کمپیار کرتے ہیں اور ہمیں فوراں پتہ چل جاتا ہے اس یونٹ سے کہ یہ ہمارے پاس کسی ایک فیزیکل کوانٹیٹیز کا یونٹ ہے اور وہ فیزیکل کوانٹیٹیز کیا ہے وہ ہمارے پاس ڈیسٹنس ہے ٹھیک ہے ایسی طرح اگر آپ دیکھیں ماس دیکھ لیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ماس ایک باڈی ہے اس کا ماس let's suppose 5 کلوگرام ہے ٹھیک ہے اب جیسی کلوگرام کا وارڈ آ گیا تو ہمیں فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر جس فیزیکل کوانٹیٹیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ماس ہے تو یہ ایک سٹینڈر ہے ایک میار ہے اور اس میار سے ہم کیا کرتے ہیں اس میار کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں فیزیکل کوانٹیٹیز کے ساتھ ہم اس کو کمپیار کرتے ہیں اور کمپیار کرنے کے بعد ہمیں ہمیں ماس کی ویلیو مل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اس فیزیکل قوانٹیٹیز کی ویل یو گین کرنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں ایک میار کے ساتھ ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں اور اسی سٹینڈرڈ کو ہم کیا کہتے ہیں اسی سٹینڈرڈ کو ہم یونٹ کہتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں سٹینڈرڈ ویڈوی کمپیر فیزیکل قوانٹیٹیز آر کمپیرڈ وہ سٹینڈرڈ وہ میار جس سے ہم فیزیکل کوانٹیٹیز کو ہم کمپیر کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں یونٹ کہتے ہیں اچھا اب یہ تو ہمارے پاس یونٹس means کہ ہر ایک فیزیکل کوانٹیٹیز کی ڈیفرنٹ یونٹ ہے جس طرح لیند ہے ٹائم کا یونٹ ہمارے پاس جس طرح میں نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہے آور ہے مینت ہے ڈیز ہے اس کے علاوہ اگر آپ سپیوٹ کا دیکھ لیں میٹر پر سیکنٹ ہے کلومیٹر پڑا ہوا رہا ہے اس طرح اور بھی کافی ساری یونٹس آپ اس کو لیکھ سکتے ہیں لیکن جو سٹینڈرڈ یونٹ ہے وہ ہمارے پاس کہا ہے اس کا میٹر پر سیکنٹ ہے ٹھیک ہے تو باہر کے یہاں پر ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یونٹ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک دوسرا جو اس کے ساتھ وارڈ یوز کیا ہے وہ ہمارے پاس کہا ہے سسٹم آف یونٹ کیا ہے ہمارے پاس سسٹم آف یونٹ سسٹم آف یونٹ ہم یوں کائدھ ہے تیر بھی کٹ ہے ارکارڈ سیسٹم آف یونٹ ارکارڈ سیسٹم آف یونٹ اچھا اب دیکھیں اکمپلیٹ سیٹ آف یونٹ یونٹ کا کمپلیٹ سیٹ آف آل کانڈز آف فیزیکل کونٹیٹی جتنی بھی فیزیکل کونٹیٹیز ہے آپ کے پاس وہ دیراڈ کونٹیٹی ہے وہ آپ کے پاس بیس کونٹیٹی ہے جتنی بھی فیزیکل کونٹیٹیز ہے اور ان سارے فیزیکل کونٹیٹیز کے جتنی بھی یونٹ ہے اور اس کی ایک کمپلیٹ سیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں سسٹم آف یونٹ ہے جیسے طرح ہمارے پاس آپ دیکھیں لیند کا یونٹ میٹر ہے ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہے سپیڈ کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ ہے اسی طرح ورک کا یونٹ جول ہے اسی طرح آپ کے پاس ٹرارک مومنٹم مختلف قسم کی فیزیکل کونٹیٹیز ہے ان سب کی یونٹس کولیکٹیولی جب آپ لیتے ہیں ایک سسٹم کے طور پر جب آپ لیتے ہیں تو اس پورے کمپلیٹ سیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں اس پورے کمپلیٹ سیٹ کو ہم سسٹم آف یونٹ کہتے ہیں اب سسٹم آف یونٹو انیشلی انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ سے پہلے پہلے انیشلی تین قسم کے یونٹ ہمارے پاس یونٹو یوز ہوتے تھے اب دیکھیں یہاں پر انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ سے پہلے پہلے جو سسٹم آف یونٹ تھا وہ ہمارے پاس تین قسم کے یونٹو یوز ہوتے تھے ان تین قسم کی یونٹس جو تھے اس میں ہمارے پاس ایک سسٹم تھا ایم کے ایس سسٹم اور ایک سسٹم آپ کے پاس ایس پی ایس سسٹم اور ایک سسٹم آپ کے پاس سو سی جی ایس سسٹم ٹھیک ہے تو یہ تین قسم کی سسٹم یوز ہوتے تھے آل اوور دی وارڈز میں اور ان تین سسٹمز میں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو تین ہمارے پاس جو تین قوانٹیٹیز تھے وہ جو بیس قوانٹیٹیز تھے وہ ہمارے پاس لیندھ ٹائم اور اس کے علاوہ ماس تھا ٹھیک ہے لیندھ ماس ٹائم تو یہ تری قوانٹیز ایک سٹینڈر ایک بیس فیزیکل قوانٹیٹی کی طور پر یوز ہوتے تھے اچھا آپ دیکھیں یہاں پر ایم کے ایس سسٹم میں جس طرح ایم ہمارے پاس کیا ہے میٹر ہے میٹر اس طرح میٹر کس کا یونٹ ہے یہ ہمارے پاس لیندھ کا یونٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کس کا یونٹ ہے لیندھ کا یونٹ ہے اس کے علاوہ کس کیلو گرام 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 کس کیلو گر پاسر ٹائم کا یونٹ ہمارے پاس کیا تھا سیکنڈ تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سی جی اے سسٹم میں ہمارے پاس لیند کا یونٹ سنٹی میٹر تھا اور اس کے علاوہ ماس کا یونٹ ہمارے پاس گرام تھا اور اس کے علاوہ ٹائم کا یونٹ ہمارے پاس سیکنڈ تھا لیکن ان تینوں سسٹم میں جو انیشلی جو یوز ہوتے تھے ان تینوں سسٹم میں ہمارے پاس ٹائم کا یونٹ جو تھا وہ ہمارے پاس کیا تھا وہ ہمارے پاس سیم تا سیکنڈ تھا لیکن باقی اگر آپ دیکھیں کہی پہ لیند کیلئی میٹر یوز ہوتا تھا کہی پہ فوٹ کہی پہ سنٹی میٹر میں میئرمنٹ ہوتی تھی اور اس کے علاوہ اگر آپ ماز اکھلے ماز میں کہی پہ کلو گرام کہی پہ پاؤنڈ یوز ہوتا تھا پاؤنڈ جس طرح ہم اس کو ال بی سے شو کرتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہی پہ گرام وغیرہ میں اس کی میئرمنٹ ہوتی تھی تو یہ جو ڈیفرنٹ میئرمنٹ ہے تو یہ بہت زیادہ مشکل تھا لوگوں کو سمجھنے کے لیے کیونکہ اب دیکھیں اگر کسی ملک میں اگر ہم پاکستان کی بات کرے تو ہم کہتے کہ کلو گرام ماسک انٹ کلو گرام ہے اگر کوئی انگلینڈ سے ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک چیز چاہیے کوئی بھی چیز اگر آپ چینی لے لے آپ گندم لے لے مجھے ہم تو کہتے ہیں فائو کلو گرام فائو کلو گرام تو ایزیلی ایک دکندار کو سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن اگر وہ کہتے کہ مجھے فائو پونٹ چینی دے دیں تو پھر اس کو سمجھ نہیں آئے گی پونٹ ہائی کیا پہلے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ پونٹ ہائی کیا تو پھر یہ بہت مشکل تھا پوری دنیا میں میس کے ان تینوں سسٹم پھر تو آگے جا کے لوکل لیول پہ اور بھی یونٹس یوز کرتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کلو گرام کے لیے ہم عمومن طور پہ ہم جو لوکل یوز کرتے ہیں سیر وغیرہ تو سیر کسی کو نہیں پتا آپ دیکھیں یہاں پر ان تینوں کا جو ریلیشن تھا اب دیکھیں ہمارے پاس اگر اس سسٹم میں دیکھ لیں ہمارے پاس یونٹ کیا تھا میٹر تھا لیند کا اور ایک میٹر ہمارے پاس سو سمٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک میٹر میں ہمارے پاس کتنے تری پوائنٹ ٹو ایٹو پوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ اگر آپ ماسکیونٹ دیکھ لیں ماس میں ہمارے پاس کلو گرام ون کلو گرام ہمارے پاس کس کیکل ہوتا ہے ہزار گرام اور اس کے علاوہ ون کلو گرام میں ہمارے پاس پونٹ کتنے تھے ٹو پوائنٹ ٹو ایلی بی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ ان تینوں کا پاس میں ریلیشن ہے باقی تو ٹائم کیونٹ تو سیم تھا وہ ہمارے پاس کیا تھا سیکنڈ سیکنڈ اور سیکنڈ آرہا تھا ٹھیک ہے لیکن اگر ان تینوں میں دیکھ لئے یہاں پر لینٹ میں سب سے جو بڑا یونٹ تھا وہ بیٹر تھا پھر اس کے بعد فوٹو اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا تھا سینٹی میٹر تھا اس کے علاوہ ماس مگر آپ دیکھ لئے سب سے بڑا یونٹ کلو گرام تھا پھر اس کے بعد پونڈ پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا تھا گرام تھا ٹھیک ہے تو یہ ان تینوں کے درمیان آپ اس میں ایک ریلیشن ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ تین قسم کی جو سسٹم یوز ہوتے تھے تو اس وقت جو سائنٹسٹ تھے ونی سو ساٹھ سے پہلے پہلے تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ آیا ہم کوئی ایسا نظام کیوں نہ لے آئے جس جو نظام پوری دنیا میں ایک جیسا ہو اور ایک جیسا نظام رائج ہو جائے تو اس کے لئے نینٹین سکسٹی میں ایک کامفرنس منقیت ہوئی اور ونی سو ساٹھ میں انہوں نے کیا کیا ایک سسٹم لائے یونٹ کا جو کہ پوری دنیا میں ایک ہی نظام ایک ہی ایک ہی سسٹم تھا اور اسی سسٹم کو نام دیا گیا انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ میلز کے آفٹر نینٹین سکسٹی آفٹر نینٹین سکسٹی یہاں پر اس کو مٹھانا پڑے گا تو اب دیکھیں ونی سو ساٹھ کے بعد تو ہم یوں کہتے کہ نینٹین سکسٹی کے بعد جو ہمارے پاس یونٹ تھا اس کو جو کامفرنس منقیت ہوئی ونی سو ساٹھ میں آفٹر ونی سو ساٹھ میں آفٹر نینٹین سکسٹی نینٹین سکسٹی کے بعد جو یونٹ کا جو سسٹم انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو یونٹ کا جو سسٹم ہے پوری دنیا میں ایک ہی نظام راج باقی آپ لوکل لیول پہ آپ اپنے یونٹ وغیرہ یوز کرے جیس طرح اگر آپ پونڈ یوز کرتے جیس طرح اگر آپ سیر یوز کرتے جیس طرح اگر آپ لیند کیلئے سنٹی میٹر یوز کرتے کہی پہ آپ کہی پہ آپ اس کو فوٹ یوز کرتے تو آپ لوکل لیول پہ آپ نے اپنی بے شک آپ یوز کیا کرے لیکن پوری دنیا میں ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جو ہر کسی کو پاتا تو اس کے لیے ایک کمپلیٹ سیٹ لائے گیا نینٹین سکسٹی کے بعد اور اس سیٹ کو کہا گیا انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ اور انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ اس میں ہمارے پاس ایک ہمارے پاس بیس یونٹ تھا اور ایک ہمارے پاس ڈرائیوڈ یونٹ اور ایک ہمارے پاس کیا تھا سپلیمنٹری یونٹ تو یہ تین قسم کی یونٹ وجود میں آگئے اور ان تین قسم کی یونٹ میں جو بیس یونٹ تھے جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی جو فیزیکل کونٹیٹیز بیس فیزیکل کونٹیٹیز میں نے ڈسکس کی تھی پہلے انیشنلی تری کونٹیٹیز تھے لینٹ و ماس ٹائم لیکن انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ میں بیس فیزیکل کوانٹیٹیز میں چار اور کوانٹیٹیز کا اضافہ کیا گیا تو چار اور بھی یونٹ اس میں انکلوٹ ہو گئے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے ساتھ ہو گئے تو اس سے جو پریویس لیکچر میرا ہوا تھا اس میں میں نے سات فیزیکل کوانٹیٹیز میں نے بتایا تھے اور ان سات فیزیکل کوانٹیٹیز میں اگر آپ دیکھیں اس میں ہمارے پاس ایک لینٹ تھا ایک لینٹ تھا اور ایک ہمارے پاس کیا تھا لینٹ ماس تھا ایک ہمارے پاس ٹائم تھا اور ایک ہمارے پاس ٹمپریچر تھا اور اس کے لئے ایک ہمارے پاس کیا تھا کرنٹ تھا اور اس کے لئے ہمارے پاس لومنس انٹینسٹی امانٹ آفو سبسٹانسز امانٹ آفو سبسٹانسز تو یہ اس پریویس لیکچر میں میں نے دسکرس کیا تھا لومنس انٹینسٹی لومنس انٹینسٹی تو یہ سات قسم کی فیزیکل قوانٹیٹیز تھے اور ان سات قسم کی فیزیکل قوانٹیٹیز کی جو یونٹس ہیں ان کی یونٹس کو ہم کیا کہتے ہیں بیس یونٹ تو ہم یوں کہتے ہیں بیس فیزیکل قوانٹیٹی بیس فیزیکل قوانٹیٹیز کو ہم فانڈمنٹل فیزیکل قوانٹیٹی بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ایبسلوٹ فیزیکل قوانٹیٹیز بھی ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ان کے جو یونٹ اب دیکھیں لیند کا یونٹ ہمارے پاس میٹر ہے ٹھیک ہے ماز کا یونٹ ہمارے پاس کیلو گرام ہے اس کے علاوہ ٹائم کا یونٹ ہمارے پاس کیلو انہیں ہے اس کے علاوہ کرنٹ کا یونٹ ہمارے پاس کیا ایمپیر ہے اس کے علاوہ امانٹ او سبسٹانسز کا یونٹ ہمارے پاس کیا مول ہے اس کے علاوہ لومنس انٹینسیٹی کا یونٹ کنڈیل ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ سات قسم کے جو یونٹس ہے ہم یوں کہتے ہیں the units are base physical quantity تو یہ جو base physical quantity جتنی بھی ہے ان کی جو یونٹس ہیں ان کی یونٹس کو ہم کیا کہتے ہیں ان کی یونٹس کو ہم base یونٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر آپ میٹر دیکھ لیں میٹر آپ اس کے سب ملٹیپل یونٹ جس طرح سنٹی میٹر ہے کلو میٹر ہے اس کے علاوہ آپ ہو اور بھی یونٹس میں آپ اس کے ایکسپریس کر سکتے ہیں جس طرح کلو گرام ہے کلو گرام میں آپ اس کے علاوہ فوٹ وغیرہ میں یا میلی گرام میں یا گرام وغیرہ میں میئرمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ان کی یونٹس ہیں لیکن جو standard یونٹ ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے جس طرح temperature ہے کلو گرام آپ فرانہائٹ سکل میں اس کی میئرمنٹ کر سکتے ہیں سیلسیہ سکل میں آپ میئرمنٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں جب آپ یونٹ کا ذکر کریں گے تو پھر تب جا کے کسی دوسرے بندے کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ بندہ کیا مانگ رہا ہے کیا اس کی quantities کتنی ہے اور یونٹ سے وہ انداز رکھا سکتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ ایک دکندار کے پاس آپ جائیں گے اور اس سے آپ یہ کہیں گے کہ مجھے پانچ کلو گرام چینی دے دیں تو وہ پانچ کلو گرام چینی آپ کو دے گا اگر آپ کہہ دیں مجھے پانچ دے دیں تو پانچ کیا پانچ کلو گرام پانچ گرام کہ آپ اسے نہیں پتا کہ پانچ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کلو گرام کا ذکر کریں گے تو پھر تب جا کے پھر وہ اس کو صحیح طرح سے سمجھا جائے گی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو انڈرسٹوٹ ہوتی ہے لیکن فیزکس فیزکس کا اگر ایک بند ہے اسی چاہیے کہ وہ ہر ایک چیز کے ساتھ یونٹ کا ذکر لازمی کریں کیونکہ اگر ایک بات انڈرسٹوٹ اگر ہم کہہ دے کہ میرا بہار ہے ایک سو دو تو مجھے فوراں پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ایک سو دو ہے یہ فرنہائٹ ہے ایک سو تین فرنہائٹ ہے لیکن اگر اگر ایک بندہ کہتے کہ آج کا جو تیمپریچر ہے وہ چتیس ہے پینتیس ہے یا تریالیس ہے تو یہ انڈرسٹوٹ بات ہے کہ اس میں یہ تریالیس سنٹیگریڈ ہے ٹھیک ہے اچھا تو باہر کے فور ہم یوں کہتے بیس یونٹ ہمارے پاس دا یونٹ آفو بیس فیزیکل کونٹیٹی جتنی بھی بیس فیزیکل کونٹیٹیز ہیں ان کی یونٹس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ بیس یونٹ کون کون سے ہیں تو عموماً طور پر ان کی طرف سے آنسر یہ ملتا ہے لینٹ و ماس و ٹائم ٹمپریچر وغیرہ تو یہ تو بیس فیزیکل کونٹیٹیز ہیں اور جو بیس یونٹ ہے وہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں ماس ہے ساری میٹر ہے کلوگرام سیکنڈ کلون ایمپیر مول کنڈیلا تو یہ ان کی جو یونٹس ہیں ان کی یونٹس کو ہم بیس یونٹ کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کئے بیس فیزیکل کونٹیٹیز ہیں تو بیس فیزیکل کونٹیٹیز الگ ہے اور بیس یونٹ ہمارے پاس کئے الگ ہے تو یہ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ میں تین قسم کی یونٹ دیکلیار ہو گئے اس میں ہمارے پاس بیس یونٹ تھے ڈیرائیوڈ یونٹ تھے اور سپلیمنٹری یونٹ تھے پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ڈیرائیوڈ یونٹ ہے ڈیرائیوڈ یونٹ ہو اب دیکھیں بیس فیزیکل کوانٹیٹی تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنے ان quantities کو ہم derived quantities کہتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں the unit of ہم یوں کہتے ہیں the unit of derived physical quantity جو derived physical quantities ہے ان کے جو units ہوتے ہیں ان کے units کو ہم کیا کہتے ہیں the units of derived physical quantities are called are called derived unit اب دیکھیں ہم یوں کہتے ہیں the unit of derived physical quantities are called derived unit means کہ derived physical quantity ان سات quantities کے علاوہ باقی جتنی بھی quantities ہیں آپ فر اگزامپل اگر آپ فر اگزامپل لے لے force لے لے force ایک derived physical quantity ہے اس کے علاوہ اگر آپ لے لے آپ لے لے speed لے لے speed ایک derived physical quantity اس کے علاوہ اگر آپ acceleration لے لے یا اگر آپ velocity لے لے اگر آپ momentum لے لے اگر آپ torque لے لے اگر آپ work لے لے اگر آپ کوئی بھی energy لے لے تو یہ جتنی بھی quantities ہیں ان سات quantities کے علاوہ باقی جتنی بھی quantities ہیں ان quantities کو ہم derived quantities کہتے ہیں اور ان quantities کے جو units ہیں جس طرح force کا unit ہمارے پاس کیا ہے newton ہے اور اس کے علاوہ speed کا unit کیا ہے meter per second ہے اس طرح اگر آپ work unit کیا ہے جول ہے اسی طرح مختلف قسم کی physical quantities ہیں باقی تو ان کے جو units ہیں derived physical quantities کے ان کو ہم کیا کہتے ہیں derived unit کہتے ہیں اچھا اب وہ جو base physical quantities تھے وہ تو تعداد میں 7 تھے صرف اور ان کے unit بھی ہمارے پاس 7 ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ derived unit دیکھ لیں derived quantity ہمارے پاس infinite derived quantities ہے اور infinite اور ان کے جو units وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوں گے infinite units ہم لیتے ہیں اچھا اب یہاں پر ہم simple یوں کہتے the unit of derived physical quantities are called derived units جو derived physical quantities ہیں ان کے جو units ہیں ان کی units ہم کیا کہتے ہیں derived units کہتے ہیں اچھا اب سوال یہ ہے کہ international system of unit میں جب یہ meeting ہوئی اور اس میں تین قسم کی unit declare ہو گئے دو تو ہمارے پاس base unit تھے derived unit تھے اور ان میں ایک تھرڈ قسم کا unit کا ذکر گیا جو کہ ہمارے پاس supplementary unit تھے اور ان units کے بارے میں یہ decide نہیں کیا گیا کہ آیا یہ derived units ہے یا 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 base units ہے ٹھیک ہے تو وہ units ہمارے پاس دو قسم کے دو units تھے اور ان دو unit جو تھے اس میں ہمارے پاس ایک unit تھا یہاں پر میں ذکر کر رہا ہوں ایک ہمارے پاس کون سے تھا دو قسم unit discuss گئی ایک ہمارے پاس radian تھا اور ایک ہمارے پاس کیا تھا stay radian تھا ٹھیک ہے تو ان دو units کے بارے میں decide نہیں ہوا کہ آیا یہ base unit ہے تو اس کو supplementary unit میں یہاں پر رکھے گیا تو supplementary unit total دو units ہے اور radian ہمارے پاس کیا radian is the unit of plane angle plane جو radian is unit of solid angle ٹھیک ہے تو ہم یہ کہتے کہ supplementary unit یہ وہ unit ہے جو کہ decide نہیں کیا گیا اس وقت ہے کہ either it is a base unit either it is a derived unit تو پھر وہ دو قسم کی unit تھے اس میں ہمارے پاس ایک ریڈین تھا اور دوسرا ہمارے پاس کیا سٹی ریڈین تھا اور radian is the unit of plane angle اور جو سٹی ریڈین تھا وہ ہمارے پاس unit of solid angle تھا ٹھیک ہے تو یہ جو دو قسم کی unit ہے تو ان کو پھر الگ سے کٹیگری میں رکھا گیا اور اس کو کہا گیا supplementary unit تو یہ تا international system of units کے حوالے سے کچھ چند بات ہیں تو انشاء اللہ پھر next lecture میں انشاء اللہ ہم radian اور steer radian کے مطلق بات کریں گے کہ radian کیا ہے اور steer radian کیا ہے plane angle اور solid angle کیا ہے تو انشاء اللہ ہم detail کے ساتھ بات کریں گے اور بڑے ملو detail کے ساتھ بات کریں گے انشاء اللہ آپ کو صحیح طرح سے پھر وہا پہ سمجھ آ جائے گا امید ہے لیکچر کے مطلق اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کمنٹ ضرور کر سکتے تو ساتھ رہی انشاء اللہ نیکس ویڈیو پہ ملتے ہیں تینک جائے ڈیو جائے سکتے سکتے سکتے